خور کرو میری بہنوں جنگ میں اللہ نے جنگ نماز کو معاف نہیں کیا دشمن سام رہے اللہ اکبر چاہے تو ان کو خدل کر سکتا ہے ان کو مار سکتا ہے ان کو صفحہ ستے سے مٹا سکتا ہے اس حال میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ تم وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے ہاں جنگوں کیا ہوں کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیئے اللہ کے لیے میری بہنوں اللہ کے لیے خود کا جائزہ لو اور جو بہانے ہم بناتے ہیں نمازوں کو چھوڑنے کے وہ بہانے رکھ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گی بہت چھوٹے چھوٹے بہانے ہم بناتے ہیں آج ہمارے پاس نمازوں کو چھوڑنے کے یہ نمازیں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے میری بہنوں یاد رکھ لو ایک نماز کی اگر میری گزر گئی اور میری موت آگئی تو سمجھ جانا کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں یاد رکھ لینا میری بہانے کیا بہانے بنا کے ہم نماز کو چھوڑتے ہیں بچہ یا بچی چھوٹا بچہ یا بچی گود میں پیشاپ کر دیں تو بچہ یا بچی پیشاپ کر دیئے اسی لیے ہم نماز نے پڑھ رہے ہیں ہے نا تہارت رہی ہے اسی لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اکثر ہمارے پاس میری بہنوں بچہ یا بچی پیشاپ کر دیں تو اس کا حل بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے ابھی ہم نہ پاکے اسی لئے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ اگر ہماری سوچ آئی تو یاد رکھنا ناپاکی کی حالت میں موت آگئی اور تم مر گئے تو موت بھی تمہاری ناپاکی میں ہوگی اور تم کل خیامت کے دیمے ناپاکی کی حالت میں اٹھائے جاؤگے اور سوچ لینا ابھی ناپاکی کی حالت میں ہمارا انجام کیا ہوگا طہارت نہیں ہے پانی نہ نہائے ابھی پانی نہانے کے بعد نمازہ شروع کرتے اللہ حکر یہ بہانے نہیں چلنے والے میری بہنوں اسلام ہم کو ان بہانوں کی اجازت نہیں دیتا آپ کسی بھی جگہ ہو کسی بھی محلے میں ہو کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان کے ہو آپ پر پانچ وقتی نمازیں فرض کی گئی ہے آپ کو بس عدا کرنا ہی کرنا ہے آخری سانس تک نماز آپ کو عدا کرنا ہے میری بہن دوسرا بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے ابھی تو ہم جوان ہیں ابھی اللہ اللہ کانسے کریں گے جی دیکھ لیجئے نوجوان لڑکیوں کو نوجوان لڑکیوں کا کیا ماں ملائے اللہ اکبر کالیج اس کو جا رہے تو نہ ان کو نماز تو محلومش رہی ہے زہود چھوٹ رہی ہے اساوہ چھوٹ رہی ہے مغربی چھوٹ رہی ہے شامی چھوٹ رہی ہے اگزائنس کی تو برابر تیاری میں لگے ہوئے لیکن یہ موت کی تیاری میں ان کے ذرہ برابری بھی ان کے اندر تیاری موجود نہیں جوانی کو ہم کیا سمجھتے ابھی تو ہم جوان ہیں جوانی میں مولوی مول مولوی ملہ بنکے کائکو پوٹ رہے بولتے نہیں لڑکی آئے تو ہم حجانی با بنکے کائکو پوٹ رہے ہیں پانچ وقت کی نماز آئین ہو تو نمازی نماز اللہ چلہ کرنے والے ہیں اللہ اکبر نوجوان لڑکی اور لڑکیوں غور سے میری بہنوں سن لو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہی اور کل میدان محشر میں جن لوگوں کو جگہ دی جائے گی ان جوانوں کو دی جائے گی جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے جوانی کو اپنی خارت مت کرو دنیا کی چیزوں میں مت بھگاؤ کیونکہ جوانی میں کیا ہوتا ہے انسان کا جوش اس کے عظم اس کے حوصلے اس کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے ان اس بیزی ماحول میں اس مصروف زندگی میں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت نکالنا ہے جوانی کا بہانہ بنا کر ہم نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے یاد رکھنا ایک اگر بیٹی نماز کو چھوڑ دیئے ماں اس گھر میں موجود ہے تو وہ ماں سے بھی حساب اللہ سبحانہ وتعالی لیں گے کیونکہ اس بچی کی ذمہ داری وہ ماں کو دی گئی ماں اگر اٹھیں گی پڑھیں گی تو بچی بھی پوری اپنی زندگی میں نمازوں کو عدا کرے گی تو جوانی کا بہانہ ہم نہیں بنا سکتے نمازوں کو چھوڑنے کے لئے تیسرا بہانہ جو بنایا جاتا ہے ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لئے ہم نمازہ نہیں پڑھتے گناہ کرنے والے لوگوں نمازہ پڑھتے ہیں رو رو کے اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں معاف کر دو اللہ معاف کر دو اللہ نمازہ سکھنا ہے گنے گار لوگوں کے لئے نمازیں آئی خور کریے یہی آج ہمارے پاس ماحول بنتا جا رہا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے نا اس لئے ہم نمازیں نہیں پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گنے گار تھے جو اللہ نے ان کو حکم دیا اللہ اکبر اے نبی تم اپنے گھر والوں کو حکم دو اور تم خود نماز پڑھو تو یہاں پر یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ ہم یہ بہانہ بنا کر نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتے ایک اور بہانہ جو ہمارے پاس بنایا جاتا ہے میری ماں اور بہنوں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہموں کو برے برے وسوسے آتے ہیں برے برے خیال آتے ہیں اس لئے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں کئی لوگوں کا کہنا ہے یہ اللہ اکبر میری بہنوں غور کرو نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو نماز سے رکنے والا کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے تو یہاں پر ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اکثر ہمارے نمازوں کو جو حال ہے نمازوں کا حال تو بہت برا ہوتا جا رہا ہے آج ہمارا ہم نمازوں میں جب ہوتے ہیں نا تب ہی ہموں کو پورے خیالات یاد آتے ہیں ہے نا بچہ کیا کر رہا کی انہوں شوہر کان گئے تھے کی انہوں کیا کرے کی انہوں ان کو کیا بولے کی پھر بعد میں کیا ہوتا کی وہاں خالہ کے پاس جانا ہے سسرال کو جانا ہے مائکے کو جانا ہے کھانا پکانا ہے سالم پکانا ہے پوری تیاری ہماری نمازوں میں ہوتی آج کوئی چیز اگر بھل بھی گئے نہ میری ماں اور بیلوں تو نمازوں میں آج ہم کوئی آنا آتا ہے اتنے ہی گئے گزری آج ہماری نمازیں ہوتی جا رہے ہیں اللہ حکر اور پھر نمازوں میں برے خیالات آتے ہیں ڈر لگتا بلکہ ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں آج کئی لوگ اللہ حکر خور کریے میں ایک مثال آپ کے درمیان رکھتی ہوں کہ دیکھو جس گھر میں زیادہ مال ہوتا ہے وہی گھر میں چھوڑ آتا ہے ہے نا ہوتا نہیں ہوتا جس دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہی پشیطان ان کو بھڑکاتا ہے تو کبھی بھی ہم نمازوں کو نہیں چھوڑنا اور ہم جو نمازیں چھوڑتے ہیں میری ماں اور بیلوں فنکشنز میں میکپ کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں مییکپ کا ہم بہانہ بنا دیتے ہیں اللہ اکبر فنکشنال میں ہم جا رہے اے شام ہماری مغرب تو چلے جاتی اے شام بھی چلے جاتی مییکپ ہے وہ خراب ہو جاتا نا میری بہنوں کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہو کہ آپ فنکشنال جب واپس آئے تاکہ اس دنیا میں زدہ رہو گی نہیں ایک گھنڈے کی تو کیا ایک سیکنڈ کی بھی ہم محلب نہیں دے سکتے ایک سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم زندہ رہیں گے تو آپ سوچئے بے نمازی بن کر فیس پہ میکپ کر کے ہم ہماری نمازوں کو چھوڑیں گے تو بے نمازی کی موت ہم بارے جائیں گے اللہ خود کبر ہے تو اللہ کے لئے میری مارو بینوں اللہ کے لئے اپنی نمازوں کو مت چھوڑو اپنی نمازوں میں خشو اور خضو لاؤ صرف اتنا سوچو کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں میں رب کائنات کے سامنے کھڑی ہو رہی ہوں وہ رب جس نے پوری دنیا بنائی جو مجھے دنیا میں بھی کامیابی دینے والا ہے جو مجھے آخرت میں بھی کامیابی دینے والا ہے اس رب کے سامنے کھڑی ہوں ذرا کبھی تو غور کرنا بڑوں کے سامنے ہم کس طریقے سے عذاب اور لحاظ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری نمازیں ٹک ٹاپ ٹک ٹاپ پہ ہوں گزر جاتی ہے ہماری نماز ویسی چھو رہا نا دو ہم سجدے مارتے ہیں اور ہماری نمازیں ختم ہو جاتی کس کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے یہ خیال اپنے دل میں پیدا کرو اللہ کے لیے رب کائنات کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ میرے اور آپ کے اللہ سے باتیں کرنی کا ایک ذریعہ ہے میری پہنو صحابہ تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے جب ان کو نماز کو توفا دیا گیا